کرتارپور صاحب کاریڈور کو لے کر کانگریش نیتہ نفجوت سنگھ سدھو نے بڑا اعلان کر دیا ہے بھارت کے ویدیش منطری ایس جیشنکر کو لکھے پتر میں نفجوت سدھو نے کھایا کہ اگر ویدیش منطرالیہ انمتی نہیں دے گا تو وہ ایک نمانے سکھ کی طرح گرودوارا اگدروار شاہب کے درشن کرنے کیلئے کرتارپور جائیں گے نفجوت سدھو کو منجوری کے سمند میں پوچھے جانے پر بھارت کے ویدیش منطرالیہ کے پروکتہ رویش کمار نے کہا کہ اس احتیاسک موقع پر کسی ویقتی کی بات کرنا اچھت نہیں ہوگا پاکستان سرکار کی اور سے کرتارپور جانے کے لیے پاسپورٹ کی جیدوت کے سمند میں پرس پر ویرودی بیان آنے سے بھی دوودہ کی استیتی بنی ہوئی ہے پاکستان کے اور سے کرتارپور کی پرموشن کے لیے دو الگ الگ ویڈیو جاری کرنے سے بھی دونوں دیشوں میں سندھے کا محول بن رہا ہے دوستو آج ہم کرتارپور کاریڈور سے جڑے ان سب ہی مددوں پر بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کرتارپور صاحب گلیارے کے ادھگاٹن کے ملک کے پر دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں پاکستان کے پردھان منطری عمران خان نے نبجوز صدو کو ایک نمبر سیریل والا بلاوہ پتر بھیجا ہے نئی دلی میں پاکستانی دوستاواس سے نبجوز صدو کو ویجا بھی مل گیا ہے لیکن ویڈیش منطرالہ سے راجنیتک منجوری نہیں مل رہی ہے کرتارپور کاریڈور کے ادھگاٹن سے دو دن پہلے نبجوز صدو نے ویڈیش منطری ایس جیسنکر کو تیسرا پتر لکھا ہے نبجوز صدو نے افسوس جتا ہے کہ بار بار یاد دلانے کے بعد بھی ویڈیش منطرالہ دوارہ کوئی جواب نہیں دیا جارہا نبجوز صدو نے کہا کہ اگر سرکار اسے پاکستان جانے کی انمتی نہیں دے گی تو وہ ایک اچھے ناگرک کی طرح اس پر عمل کرے گا لیکن اگر سرکار اس کے اس تیسرے پتر کا بھی کوئی جواب نہیں دے گی تو وہ انہیں سرطالوں کے ساتھ کرتارپور صاحب کی جہترہ کے لیے پاکستان جائے گا گروہ آرکو نئی دلی میں ایک پتر کروارتہ میں بھی دیش منطرالہ کے پر وقتہ رویش کمار کے سامنے نبجوز صدو کے پاکستان جانے کا مسئلہ رکھا گیا لیکن رویش کمار نے اس کا کوئی اتر نہیں دیا رویش کمار نے کہا کہ ایک ویقتی پر بات کرنے کا یہ ٹھیک سمیں نہیں ہے رویش کمار نے کہا کہ کرتارپور کاریڈور کا ادھگاٹن ایک اتحاشک موقع ہے اس موقع پر نبجوز صدو کو ہائلٹ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا اس بچ پاکستان کی اور سے کرتارپور صاحب جانے والے یاتریوں کے لیے پاسپورٹ کی جروت کے سبند میں بھی پرس پر ویرودی جانکاری مل رہی ہے کرتارپور کاریڈور کے پرموشن کا ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے پاکستان کے پردھان منطری نب عمران خان نے پاسپورٹ کی جروت کو ختم کرنے کی گوشنا کی تھی آج آئی ایس پی آر کے پروختہ میجر جنرل عبدالگفور نے اس کا کھنڈن کیا ہے عبدالگفور نے کہا کہ کرتارپور کی یاترہ پر آنے والے شردالوں کے لیے پاسپورٹ جروری ہوگا عبدالگفور نے کہا کہ ہم اپنی سرکشہ اور پربو سطح سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے بھارتی اوی دیش منطرالہ کے پروختہ رویش کمار نے بھی شردالوں کے لیے پاسپورٹ کو جروری بتایا رویش کمار نے کہا کہ دونوں دیشوں کے بیچ تیہ ہوئی شرطوں میں پاسپورٹ کے ادھار پر یاترہ پر سیمتی بنی تھی کوئی بھی دیش اس سبن میں ایک طرفہ نردنے نہیں لے سکتا پاکستان سرکار دوارہ کرتارپور صاحب کی یاترہ کے لیے جاری پربوشنل ویڈیو کے دو الگ الگ ورجن سارم نے آرہے ہیں پاکستان کی ایک ویڈیو کے انت میں چرمپنتھی سکھ نیتا جرنیل سنگھ بھنڈرانوالا امریز سنگھ خالصہ اور سبیق سنگھ کے چتر لگائے گئے ہیں لیکن امران خان دوارہ ٹوٹر پر شیئر کی گئی ویڈیو میں یہ تینوں چتر گائے ہیں یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد بھارت کے سرکشہ اجنسی دوارہ پاکستان سرکار کی نیت پر شک اور گہرا ہو گیا ہے دوستو کرتارپور گلیارے سے جڑی ہر بڑی خبر ہم آپ کو دیتے رہیں گے کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک ایم ویڈیو کی جانکاری ساب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا بات